اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورز امید ہیں آپ سب لوگ خیرے تو آفیسے ہوں گی ویورز مدینہ انیورسٹری میں ابھی چھٹیا ہے چھٹیا ہو گئی ہے کیونکہ اس حبت میں فائنل ایگزیم ختم ہوا تو مدینہ انیورسٹری میں ابھی ہماری دستین چھٹیا ہے تو اس میں ہم پاکستانی سٹوڈنٹ ہیں کیپی کے سٹوڈنٹ ہیں ایک پارٹی کرنے جا رہی ہے ایک گیدرنگ تو اس کے لئے ہم باہر چلتے ہیں اس پروگرام میں ہم انوائٹ کرتے ہیں انشاءاللہ رفے میں سکال رہے شیخ ابو حسان سواتی وہ بھی ہم انوائٹ کرتے ہیں اس پروگرام میں تو گائیس آپ لوگ اسے ریکویسٹ ہیں کہ آپ لوگ یہ ویڈیو سکپ نہ کریں کیونکہ آپ لوگ امروز دستین پروگرام انجائے کریں کہ ہم کس طرح مدینہ انیورسٹری میں پروگرام وغیرہ کرتے گئے تو آپ لوگ ویڈیو ان تک دیکھیں اور آپ لوگ اسے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ہمیں پالو کریں اگر آپ سکال رشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں مدینہ انیورسٹری میں کیونکہ ہم اس چینل کے ذریعے سے آپ لوگ گائیٹ کرتے ہیں کس طرح سکال رشپ کیلئے اپلائے کرنا ہے کس طرح کیا کیا ٹیپس کو پالو کرنا ہے کہ جلد آپ لوگ کے سکال رشپ مل جائے تو اب چلتے ہیں پروگرام کی طرح ابھی میں ہسٹل میں ہو تو ہم ابھی باہر چلتی ہیں کیونکہ اس پروگرام کے لئے انشاءاللہ ہم خرید لیتے ہیں ایک دومبا یا بکرا وغیرہ تو اس کے لئے ہم بازار چلتے ہیں سوق غنم کہا جاتا ہے مدینہ منور میں ایک بازار ہے سوق غنم ابھی ہم وہاں چلتے ہیں اب ہم جا رہے ہیں سوق غنم کیونکہ سوق غنم مدینہ انیورسٹری سے توڑی سے دور ہے تو اب ہم راستے میں ہیں اب ہم پہنچ گئے سوق غنم یہاں سے ہم ایک دومبا خرید تھے انشاءاللہ بھی اب ہم آئے ایک دوسری جگہ جہاں بھی دومبے وغیرہ زبا کرتے ہیں کٹائے وغیرہ کرتے ہیں تو ہم نے ان کو دیا کہ ہم کے لئے بھی زبا کریں کٹیں وغیرہ کریں یہ جگہ جو ہے جبل سور کے قریب ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جبل سور مدینہ منورہ کی آخری حدود ہیں یہ ہے سنٹر جہاں پہ زبا کرتے ہیں دومبے وغیرہ تو ہم نے بھی ان کو دیا اب اندر چلتے ہیں اب میں آپ لوگوں کی دیکھاتا ہوں کس طرح وہ زبا کرتے ہیں تو ابھی دیکھیں آپ لوگ یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بس دس پندر سکر میں وہ زبا کر رہی ہے جلدی سے ماشاءاللہ اب دیکھیں دوسری دنبے کو آپ دیکھیں اللہ اکبر زہتا موزا باوگی اب میں دوسری سائٹ پہ آیا یہاں پہ چمرہ نکالتے ہیں اور اوچڑے وغیرہ سٹیپ بائی سٹیپ وہ کر رہی ہے سپائی وغیرہ کٹنگیاں خرمی کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ کس طرح جلدی سے چمرہ نکالتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں کہ کتنے جلدی سے وہ کٹنگ کر رہی ہے مشین کی ذریعے ایک دو منٹ میں بس کام ختم کرتے ہیں ماشاءاللہ مشین کی ذریعے وہ کٹنگ کر رہی ہے اب ہم واپس جلدی جاتے ہیں انیورسٹری کے طرف یہ ہے شیخ نوان صاحب پروگرام ارگنائز اور ماشاءاللہ انہوں نے پروگرام ارگنائز کے ہم کے لئے لا ان کو عجر دے اور مزید تفیقہ تا فرمائی ان کو اس کے بعد ہم چلتے ہیں باہر پارک جہاں پہ پروگرام ہوگا پارٹھی وغیرہ اور یہ سامنے انیورسٹری ہے اس بیک سائٹ والے جو گیٹ ہے اسے ہم جاتے ہیں ماشاءاللہ ہم آئے ہیں شیخ صاحبہ بتائیں کم سے حدیقہ ہیں یہ حدیقہ ملک فہد ہے یہاں پر ہم آئے ہیں جو پروگرام جاری ہے ہمارے پارٹھی تو اس میں ہمارے شیخ صاحب تشریف لائیں گے جو بہت بڑے عالمی دین ہے شیخ ابو حسان اسحاق السواتی حفظ اللہ ابھی وہ پہنچنے والے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں یہ ماشاءاللہ ہمارے دوستوں پر یہ پارٹھی جاری ہے موسیقی یہاں پہ ہم نے جگہ وغیرہ صحیح کیا ترتیب وغیرہ اور کانا جو ہم نے جو دھنبا لیا تھا وہ ہم نے خود نہیں پکے کہ ان کی ہمارے جو ساتھ یہ دوست وغیرہ ہیں وہ ان میں سے جنہا چھ پکانے والا نہیں ہے تو ہم نے ایک ریسٹورنٹ کی دی ہوئی ہے وہ ہم کو تیار کانا دیں گے اب ہمارے جو گیسٹ ہیں مہمان ہیں شیخ ابو حسان سوات وہ پہنچکے ہیں ماشاءاللہ ابھی یہ پہنچکے ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ موجود ہیں سینئے سٹوڈنٹ بھی موجود ہیں پہنچکے والے اور ایمیس والے ہم ساری دوست دوئے نا فرم جو ہے گف شپ لگا رہی ہے سب کی سب ماشاءاللہ سینئے سٹوڈنٹ بھی موجود ہیں لیکن یہ جو بچارہ ہے اس صبح سے کچھ نہیں کہا یار اس نے ایک حال کی تھی کہ دمب آیا ہے تو ہم نے صبح سے لے کر ابھی تک کچھ نہیں کہا نہیں ویسے مزا کر رہا ہوں ہم نے ہمارا میچ تھا تو اس وجہ سے ہم دوپہر کا کھانا نہیں کہا سیدھا یہاں پہ آئے میچ کے بعد شیخ سے ملاقات تھی اور یہ ہمارا بھائی ہے جو کہ ہمارے ساتھ جامعہ میں پڑتا ہے اور کچھ ہمارے لئے کوئی خدمت ہو اب ماشاءاللہ کانا وغیرہ آیا ہے تو ہم کانا کا رہے ہیں انشاءاللہ بھی جا ہمارا اگر آپ سکالرشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں مدینہ اینورسٹی میں یا سعودی آپ سکالرشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ سبسکرائب کیجئے اور انشاءاللہ ملتے ہیں سٹوڈیو میں سلام آئے